میں شکر گزار ہوں اور جو سب سے عالی اور خوبصت بات مجھ سے لگی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ تعلیم کسی خاص طبقے یا گروہ کی نہیں ہے کسی مشن کی نہیں ہے بلکہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے اب میں چاہوں گا کہ بزرگ پادری صاحب جناب پاسٹر فلکشیر صاحب ہمارے سینئر پاسٹر ہیں اور پی ایم آئی ٹیلی ویشن کے ساتھ بہت وبستگی ہے پاسٹر صاحب مزید کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ہم سب کا سینئر جو ہے نا وہ روح القدس ہے ہم بات چیت کر رہے ہیں ہم بھی سینئر ہیں ہمارے بزرگ ہیں وہ ہی ہمیں لیے پھر تھے بات کر رہے تھے یوئل کی نبوت پر پاسٹر صاحب یوئل نبی نے جو نبوت کی ہے یوئل عبرانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے یہاوہ خدا ہے اس کا مطلب پھر یہ یوں ہوا کہ خدا تو ساری قوموں کا ہے تو روح القدس بھی ساری قوموں کے لیے ہیں بلکل بلکل صحیح خدا کی ساری برکتیں جو اس نے اپنے لوگوں پر نازل کی ہیں وہ سب کے لیے ہیں لیکن اس کا طریقہ ہے جو اس کے بیٹے پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ میشہ کی جو کوئی ہم سب جو کوئی تھے کہاں کہاں سے ہم آئے ہیں لیکن یہ سمسیح کے وسیلہ سے روح القدس کی مہربانی سے آج ہم مقدسوں میں شامل ہیں روح القدس کی ہم بات کر رہے تھے یوئل نے کہا ہر فرد و بشر پر جیسے پادری گلفان صاحب نے بھی بڑا چپریچ کیا ہے ہر فرد و بشر پر میں اپنی روح نازل کروں گا اس نبوت کو کب پورا ہم دیکھتے ہیں جب ایمال کی کتاب اس کا دوسرا باپ پڑھتے ہیں تو پہلی آیت میں لکھا ہے تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے وہ یہ شاگردوں کی بات ہے امانداروں کی بات ہے یہ ایک سو بیس تھے ایک جگہ جمع تھے روح القدس ان پر نازل ہوا لکھا ہے تیسری آیت میں اور انہیں آگ کے شولکی سی فارتی ہوئی زبانیں دکھائیں دیں اور ان میں سے ہر ایک پا ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانے بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بکشی بات کر رہے ہیں ہم روح القدس کا نجور جیسے پادری گلفام صاحب نے بھی بات کی ہے تو میں بھی یہ کہتا ہوں یہ روح القدس جو ہے حضرت نو کی ساری نسل کے لیے ایک سو بیس لوگوں نے روح القدس پایا اور وہ غیر زبانے بولنے لگے پادری صاحب اگر ہم پینتی کوست کے نزول کی بات کریں بیکو ٹھیک ہے تو جیسے ہر فرد و بشر پر ایمال کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں دس باب اس کی چونتی سہیت تو کرنیلیس مسیحی نہیں تھا غیر مسیحی تھا لکھا ہے کہ اس کی دعا سنی گئی تو پترس جلدباز تھا لیکن روح القدس سے ممور تھا چونتی سہیت میں لکھا ہے پترس نے ربان کھول کر کہا اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ خدا کسی کا طرف دار نہیں یویل نے کیا کہا تھا میں ہر فرد و بشر پر نازل کروں گا تو پھر لکھا ہے دس باب کی چتالی عیت سنتالیس عیت تک پڑھیں تو پترس یہ باتیں کیا ہی رہا تھا کہ روح القدس ان پر نازل ہوا ہیلیلویہ غیر قوام کے لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے روح القدس نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے وہاں امتوں کے لوگ تھے مسیح نہیں تھے جب وہ کلام کر رہا تھا تو روح القدس ان پر نازل ہوا اگر امال کی کتاب پادی صاحب اس کا گیارہ باب پندرہ آیت کو ہم پڑھیں تو پترس رسول نے اس بات کو واضح کیا ہے جو یویل نبی نے کہی کہ ہر فرد و بشر پر روح نازل کروں گا جب میں کلام کرنے لگا پترس خود کہہ رہا ہے جب میں کلام کرنے لگا تو روح القدس ان پر اس طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر نازل ہوا تھا ایک سو بیس کی جماعت پر امال کی کتاب اس کا انہی سباب پادی صاحب ہم دیکھیں پہلی آیت سے چھٹی آیت تک تو وہاں لکھا ہے پالوس رسول نے منادی کرتے وقت مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے افسس میں آیا تو وہاں کئی شاگرد تھے ان شاگردوں سے کہا کیا آپ نے روح القدس پایا انہوں نے کہا سنا بھی نہیں ہے سنا بھی نہیں ہے تو پھر پالوس رسول نے شاگردوں کو کہا جب پالوس رسول نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر نازل ہوا لکھا ہے اور وہ ترہ ترہ کی زبانیں بولنے لگے اور نبوت کرنے لگے یہ تقریباً بارہ لوگ تھے روح القدس چیزوں کو جنم دیتا ہے اور روح القدس کے وسیلہ سے پادری صاحب کلیسیہ نے جنم لیا ہے اور روح القدس کے وسیلہ سے آپ دیکھ لیں آپ کمپیوٹر کو بھی ڈاکٹر صاحب استعمال کرتے ہیں میرے باس کی بات نہیں کہ میں کمپیوٹر کو استعمال کروں لیکن ایک سو بیس لوگوں پر روح القدس نازل ہوا دس عرب کے قریب ہیں لوگ ایک سو بیس نے روح القدس کے وسیلہ سے منادی کی میں کہتا ہوں پڑے لکھے لوگ کلیسیوں میں دنیا میں ہیں خدا کا شکر ہے ان کے پاس ڈگریوں ہیں مبارک ہو ان کے فلسفے مبارک ہو لیکن روح القدس کی منادی ایک سو بیس لوگوں نے کی اور پوری دنیا میں پھیل گئے پوری دنیا میں آج ملین 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 لوگ روح القدس کے وسیلہ سے خدا ان کی کلیسیہ میں شامل ایک بات یہ بھی یاد رکھیں جو سننے والی ہے پاکستانی کلیسیہ یا عالمگیر کلیسیہ اندرونی اور برونی امداد کے بغیر تو زندہ رہ سکتی ہے لیکن روح القدس کے بغیر نہیں راشن کے بغیر تو زندہ رہ سکتی ہے حالات اس کے خلاف ہوں تب بھی زندہ رہ سکتی ہے لیکن یاد رکھیں روح القدس کے بغیر پاکستانی کلیسیہ اور نہ ہی عالمگیر کلیسیہ زندہ رہ سکتی ہے روح القدس وہ ہے جس نے ہم نقموں کو حقیروں کو مقدس لوگوں میں شامل کیا ہے کیا بات آج ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہیں ہم مقدسوں میں شامل روح القدس نہ ہوتا شاید ہم بھی عبلیس کے ہاتھ میں آج زخمی دکھ اٹھا رہے ہوتے ہیں مار خاتے روح القدس کی مہربانی سے آج ہم مقدسوں میں شامل ہیں اور خدا کی خیتی میں یسو مسیح کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں خدا کی بادشاہی کے لئے لیکن یسو نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا میرا آسمان پر جانا تمہارے لئے فائدہ ماند ہے بلکم یہاں نا کی انجیل اس کا سولہ باپ اگر تیرہ چودہ آیت پر ہم غور کریں تو خود فرمایا لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا سچائی کی راہ دیکھنا عام سی بات نہیں سچائی کی راہ روح القس کو جاننا ہے بیٹے کو جاننا ہے خدا کو جاننا ہے وہ تمہیں سچائی کی راہ دکھائے گا اس لئے وہ اپنی طرف سے نہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں ایندہ کی خبریں دے گا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا آنے والی خبریں روح القس جاب آئے گا تم طاقت پاؤ گے قوت پاؤ گے یریشلیم سے ہرگز باہر نہیں جانا پاؤ جی صاحب ہم انپارڈ ہیں یا ڈگریوں کے مالک ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں یہودی رانماؤں نے کہا کہ یہ انپارڈ میں چھہ رہے ہیں نہ واقع بلو گیا پترس باقی شاگیر یہ تو انپارڈ ہیں ہم انہیں جانتے ہیں واقع ہیں لے کر یہ خدا کی بارشے کی باتیں کرتے ہیں یسو کے زندہ ہونے کی باتیں کرتے ہیں لیکن رحل کلس جاب آئے گا پھر ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے ہم شکر کریں لیکن یسو نے کہا وہ تمہیں آنے والی خبریں بھی بتائے گا یعنی ایندہ کی خبریں بھی تمہیں بتائے گا اچھے صحافی ہوگے تم آپ کے اچھے صحافیوں میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا پلک صاحب مزا آ رہا ہے آج آپ کی گفت کو بڑی آلہ بس یہ رحل کلس کی بات ہے رحل کلس ہم پر مہربان ہوا ہے اس نے پینتی کلس میں ہمیں بھی شامل کیا ہوا ہماری یہ کیا بات تھی لیکن یہ بڑا ضروری ہے مجھے بھی یاد ہے کہ تقریباً انیس سو اس تاسی کی بات ہے ایف جی بائیبل سکول میں سنڈے سکول کی ٹریننگ کے لئے گیا ہوا تھا تو وہاں رات کو دعائیہ عبادت ہوتی تھی دعائیہ عبادت میں فرینٹ لینڈ میں میں بیٹھا ہوا تھا دعا میں ہم کھوئے ہوئے تھے کسی کو کوئی علم نہیں تھا کہ کہاں ہے آج کل لالا موسیٰ میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں یوسف برکت اچھے پاس بانا انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا رحل کو سمجھ پر بھی نازل ہوا میں بھی اس بات میں شامل ہوا اید پینتی کوس کی خوشی میں اید پینتی کوس کی عید میں شامل ہوا پادری صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس وقت کی آگ جو مجھ پر ٹھہری ہوئی ہے یسف مسیح کے فضل سے وہ دین بدین مٹی کے اس خالی برتن کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہی ہے میں شکر کرتا ہوں خدا کا جس نے مجھے اید پینتی کوس میں شامل کر کے ایک میرے قدم اضافہ کیا ہے میں تو کچھ بھی نہیں تھا رحل کوس کی مہربانی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ریون فلک شیر صاحب کے لیے خدا کے شکر ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب برکت حاصل کر رہے ہیں اور آج کا ٹوپک آپ کی مدد کرے گا رہنمائی کرے گا کہ آپ جانے کہ یہ واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے